موسیقی 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 ذمہ دار تھا دسٹرک ساؤت کراچی کا کہ وہ مونٹرنگ کمیٹیاں ہر محلے میں ہماری بنی ہوئی تھیں کہ ہم ان فارم سے آہ تقابل کر کے دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ جو فارم بھرے ہیں یہ لوگ واقعی وہاں پہ ہیں یا کوئی رہ تو نہیں گیا اب میں کیا بتاؤں یعنی خود میں اور میری وائف سندھ کی آبادی میں اس وقت شامل نہیں ہے آپ کو شماع نہیں کیا گیا مجھے آہ اور یہ ہے کہ آئے تھے وہ آہ کیونکہ میرے سامنے کے جو پڑوسی ہیں انہوں نے مجھے بتایا آہ شفقت محمد صاحب پی آئیے کے انہوں نے کہا کہ جی وہ آئے ضرور تھے لیکن وہ جو فارم بھرا جاتا ہے وہ میں نے نہیں بھرا آپ سے گھر پہ نمبر ضرور لگا رہا ہے گھر پہ نمبر تھا لیکن یہ کہ وہ جو بھرا جاتا ہے جس میں میرا نام میری وائف کا نام ہو تو وہ آہ نہیں بھرا تو آہ اب اگر میں سندھ کا بھی نہیں ہوں تو پھر کہاں کھوں میری سمجھ میں کیا رہا ہے جو آپ نے بات کی آہ مرادلی شاہ صاحب نے سب سے پہلے آہ ڈار صاحب کو ایک آہ لیٹر لکھا تھا جب یہ عمل شروع ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہ آہ صوبوں کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے اس کے بعد ڈار صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنا دیتے ہیں اس کمیٹ وہ کمیٹی سارے آہ عمل کو مانیٹر کرے یہ سندھ گورنمنٹ نے تئیس مئی کا لیٹر ہے نوٹیفیکیشن آہ اس میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی آہ ڈیاؤلستین لنجار صاحب کی اس کے چہر میں نے اور تین اس کے ممبر ہیں مرتضی وحاب آہ نسیم الغنی سیتو اور گھمر علی لغاری اب ان کے جو ٹیو آر ہیں اس میں انہوں نے مانیٹرنگ کرنی تھی اور اس ان گورنمنٹ کو رپورٹ دے رہی تھی اس کمیٹی کی رپورٹ اس کا کیا بنا نہیں لیکن یہ کہ ڈیٹا تو اب دیا ہے نا انہوں نے صحیح ہے مطلب ڈیٹا تو اب ظاہر ہوا ہے وہ بھی پورا ڈیٹا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا ہے صرف وہ مجموعی فگرز جو ہیں اصل چیز ہے وہ فارمز کے جن کے اوپر وہ آہ اندراجات کیے گئے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا ہم نے اعتراض کیا تھا شروع میں مراد علی شاہ صاحب نے وہ یہ تھا کہ ڈیٹا کو پروسس کیسے کیا جائے گا تو ڈیٹا پروسسنگ سنٹر ایک کراچی کے اندر بنا تھا جو سندھ اور بلوچستان کے ریکارڈ کو ڈیٹا پروسس کرتا اور بہترین ڈیٹا سنٹر تھا لیکن اس کا سارا سازو سامان اٹھا کے اسلام آباد لے آئے اور پھر بالکل جیسے ووٹوں کے ڈبے جاتے ہیں ایسے ان فارموں کے ڈبے گئے اور پھر یہاں پہ وہ ڈیٹا پروسس ہوا لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ آہ ویسے بھی دیکھیں تو وہ عقل میں نہیں آتی بات یعنی میں نے سن دوہزار تیرہ میں کراچی کی آبادی نادرہ سے مانگی تھی اور اس لیے نادرہ سے مانگی تھی کہ ووٹرز لسٹ نادرہ کے ریکارڈ پہ وہ بنتی تو مجھے انہوں نے فیکس کیا نادرہ نے دو کرو چودہ لاکھ اور تالیس ہزار سات سو ایک کیاسی اور کل میں نے نسار صاحب کو اپنے دفتر سے وہ فارم وہ جو ان کا فیکس ہے وہ وہ میں نے بھیجوایا ہے تو یہ چار سال بعد دو کرو چودہ لاکھ سے یہ ایک کرو چودہ لاکھ کیسے ہوگی تو بہت سی چیز ہیں یا ہم ایک چیز سے پریشان ہے کہ ہمارے دہی سندھ کے اندر ہمارا فیملی پلین پروگرام جو ہے وہ بلکلی غیر معصر ہے اور ہمیں اور آپ کو ہم پتا ہے سب کو پتا ہے کہ چھ بچوں سے کم پہ تو کوئی رکھتا نہیں تو اور ایسی بھی فیملی ہے جو سیلاب کے زمانے میں میں نے ایک ایسی بھی فیملی سے ملا جن کی تین بیویاں اور تیئیس بچے تھے تو وہ کیمپ کے اندر تھے اور پریشانی انہیں یہ تھی کہ تیئیس بچوں کے لیے روٹی پکاتے پکاتے دو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے تھے تو وہ تین طبے مانگ رہے تھے ایک کی جگہ تو بہرحال یہ صورتحال ہے اب اگر دہی سندھ کی آبادی میں اضافہ اتنا قلیل ہے دو اشارہ تین چھے یا کچھ تو یہ تو پھر بڑی حرانی کے بات ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی اگر ہم فگرز دیکھیں کہ نائیٹی ون میں سنسٹ ہوتی ہے نائیٹی ایٹ میں ہوتی ہے اور پھر اب دو ہزار سترہ میں تو جو ریشو ہے وہ تو یہی ون پرسنٹ تک پنجاب کا کم ہوتا رہا ہے ماضی میں ہر سنسٹ میں ون پرسنٹ اس مردم شماری ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ کمی ہوئی ہے اس کی نیشنل جو ریشو ہے اس میں پنجاب پنجاب تو اس پر کوئی اتراز نہیں کر رہا دیکھیں آہ معاملہ یہ نہیں ہے اور دوسری یہ کہ آہ پنجاب کی جو ریشو کم ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ دو دوسرے صوبوں کا ریشو بڑھا ہے اور کیونکہ وہ مجموعی آبادی کے اندر اب یہ میں آہ شروع میں کہنے کو تیار تھا کہ ہاں آہ کیونکہ وہ ایک پسماندہ علاقے تھے اور اسٹاف پہنچ نہیں سکتا تھا تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ اٹھانبے کے اندر آہ اور شاید ہوا بھی یہی کہ بہت سے علاقوں میں وہ پہنچ نہیں سکے اور وہ آبادی ریکارڈ نہیں ہوئی اب آبادی کیونکہ بڑی ہے لیکن اس کے بعد جو گہری نظر سے میں نے دیکھا تو سیاست یہ نہیں ہے کہ کس صوبے کو کتنا آہ پرسنٹیج دینا ہے یا کس صوبے کی اس پرسنٹیج کے حساب سے کتنی نشستیں بنیں گی سیاست یہ ہے کہ جہاں بھی ترقی پسند ووٹ ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سندھ میں مذہبی انتہا پسند کو ووٹ نہیں ملتا اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو جہاں ترقی پسند ووٹ ہے ان علاقوں کی آبادی کم دی جائے اور جہاں انتہا پسند ووٹ ہے وہاں افغان مہاجرین کو بھی انہوں نے شامل کر گیا ہے تو دوہزار تیرہ میں جیسے طالبان نے جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتیں تھیں ان کا ساتھ دیا تھا تو یہ طالبان ووٹ کو بڑھایا جا رہا ہے اور ترقی پسند ووٹ کو کم کیا جا رہا ہے یعنی آہ سندھ میں ہماری سیٹیں اگر ایک دو کم ہو جاتی ہیں یا ایک دو زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ سارے کے سارے ترقی پسند ہیں لیکن اگر دس سیٹیں وہاں طالبان والوں کی اور انتہا پسند والوں کی پسندوں کی آ جاتی ہیں اس سے فرق پڑتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے لیکن یہ سولہ فیصد ہے وہ اسی وجہ سے کہ لاہور دائیں بازو کا شہر ہے لیکن لاہور اب وہ کہتے ہیں کہ دہی لاہور اب وہ سارا اربرن ہو گیا ہے اگر دہی کو دیکھیں تو ساٹھ لاکھ تھا یہ نائنٹی ایٹ میں دہی بھی شامل کریں اور اب وہ ایک کروڑ گیارہ لاکھ ہو گیا ہے تقریباً ڈبل سمجھ لیتے ہیں اس کو لیکن کراچی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کراچی آپریشن کا کچھ اثر ہوا ہے لوگ گئے وہاں سے دوسرا کراچی میں بدعملی کی وجہ سے لوگ اسلامباد بھی منتقل ہوئے ہیں دوسرے شہروں کو بھی ملک سے باہر بھی کراچی والے منتقل ہوئے ہیں ہاں میرے کہتے ہیں آپ اور میں بھی اپنے آجاتا ہوں سے اور دوسرا دو آدمی تو یہ کم ہو گیا ہاں دوسرا جو آہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان میں جو کہتے ہیں ون پرسن بڑھا ہے وہ سب افغان معاجرین کی وجہ سے بڑھا ہے پہلی بار نائنٹی ایٹ میں نہیں تھا اس ڈیٹا میں ہے کہ اس میں افغان معاجرین افغان بھی شامل ہے اور دوسرے جو غیر قانونی لوگ یہاں پہ رہے آہ رہتے وہ سب شامل کیے گئے ہیں اس میں سوائے ان کے جو کیمس میں تھے آپ کو پتہ ہے اب افغان کیم کتنی رہ گئی ہے ملک میں تو کوئٹا کی تقریباً ڈبل ہو گئی آبادی پانچ لاکھ سے دس لاکھ آہ تک چلی گئی پشاور جو آہ شہر نیچے تھا ادراباد ملتان کی آبادی اس سے زیادہ ہوتی تھی اب پشاور ان سے اوپر آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اور ویسے ہاں گر ہم دیکھتے ہیں تو پختون خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا شہر کراچی ہے تو یہ جو چیزیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ستاون آہ چھپن لاکھ تو آبادی بڑی ہے کراچی کی انیس سالوں میں حالانکہ ساٹھ لاکھ تو پٹھان آ گئے ساٹھ لاکھ تو پختون آ گئے اور دنیا کے ہر ملک سے مطلب وہاں پہ آکے اور لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ ان پر سرف ہو رہے ہیں اچھا میں اس کا برا نہیں مانتا اگر وسائل سرف ہوں آہ پورا ملک پسماندہ ہے پورا علاقہ پسماندہ ہے سندھ ترقی آفتہ علاقہ ہے تو آہ اب روزگار کی تلاش میں لوگ آتے ہیں سندھ اور جنہیں وہاں بھی روزگار نہیں ملتا تو پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں کوئی ایک کروڑ پندرہ لاکھ محنت کا شہر اس وقت باہر ہیں اور ہم اپنی پیٹ تھپکتے ہیں کہ وہ ذرہ مبادلہ بھیج رہے ہیں ہرچند کے حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہم روزگار نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ تمام چیز جو ہے کہ ہمارے پاس ہم ترقی ہمارے اسپطالوں میں اس دن میں دیکھ رہا تھا سندھ کے اسپطالوں میں ساٹھ فیصد مریض دوسرے صوبوں سے آتے ہیں چالیس فیصد مریض صوبہ پنجاب سے آتے ہیں اور ٹھیک ہے ایک مریض آیا ہے ہم گلے لگاتے ہیں ان سے مطلب لیور ٹرانس پلانٹ تک مفت ہو رہا ہے کینسر کا ٹریٹمنٹ اس وقت مفت ہو رہا ہے کارڈیو ویسکلر انسٹیٹیوٹ وہ مفت کر دیا گیا کڈنی کا ایس آئی ایو ٹی کا ٹھیک ہے بلکہ دوسرے صوبوں سے کیا باقی دنیا سے بھی کوئی اگر آتا ہے علاج کرانے تو مہمان ہے ہمارا ہم خوشی ہوتی ہے اس کا علاج کر کے لیکن یہ کہ وسائل تو ہمارے پاس ہیں آپ باقی علاقوں کو کب ترقی دیں گے کب تک یہ سارا ملک سندھ کے ٹیکسوں پہ چلتا رہے گا سندھ کے وسائل کے اوپر چلتا رہے گا سندھ کو ترقی کرنے کے لیے کیوں نہیں اور سیدھی سی بات ہے آپ مرکز سے اول تو این ایف سی آپ بنانی رہے لیکن مرکز سے اگر آپ ہمارا حصہ کم کرتے ہیں ہم اس سے چوگنا سوبائی ٹیکسوں کو بڑھا لیتے ہیں ہماری سوبائی ٹیکسوں میں جو ترقی ہے وہ پچیس سے تیس فیصد ہر سال ہو رہی ہے اور اس میں ابھی بھی گنجائش ہے ہم نے یہ بھی ان سے آفر کیا ہے مرکز کو کہ بھئی انکم ٹیکس ہم جمع کر کے آپ کو دے دیں گے ہم سیلز ٹیکس جو گوڈز پہ ہے وہ جمع کر کے آپ کو دے دیں گے تو آہ لائے رہے کہ پورے پاکستان کا خیال کرنا وہ ہمارے حصے میں آیا ہے لیکن آہ جو اصل چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹیں جو ہیں وہ رائٹ ونگ کو انتہا پسندوں کو کی سیٹیں بڑھائی جائیں اور ترقی پسندوں کی بھی سیٹیں کم کی جائیں ناظر ٹائم آئیک بریک کا آہ ناظرین ناظرین پروگرام میں بہر بلکار سکتا ہے سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جب پاک فوج انوال ہوتی ہے کسی چیز میں تو پھر اس کی شفافیت آہ زیادہ یقینی ہو جاتی ہے اس پورے عمل میں ہر ٹیم کے ساتھ ایک فوجی جوان بھی تھا اور انہوں نے بھی ڈیٹا وہ بھی کلیکٹ کر رہے تھے دی جائے اس پی آر نے ایک بریفنگ میں ہمیں میڈیا کو بتایا تھا کہ ہم یہ سارا ڈیٹا پھر نادرہ کی طرح ہم اس کا ریکارڈ رکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج کی انوالمنٹ کے باوجود کوئی آہ غلط کام ہوا ہے دیکھیں ہم آہ ہر چیز میں پاک فوج کو شامل نہیں کرنا چاہتے جو جس کی ڈیوٹی ہے اور پاک فوج ویسے کافی مصروف ہے آج کل تو اپنی ڈیوٹی ہر ایک کریں پاک فوج کا کام سیکیورٹی کا ہے تو جو ہم نے وہاں سے سندھ سے بات کی تھی وہ یہ کہ بھئی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ان کو دی جائیں یہ ڈبل ڈبل کام کیوں ہو رہا ہے جو ہمارے شماریات کا محکمہ ہے وہ اس کام کو طریقے سے مکمل کریں اور جو بھی وہ کرتے ہیں وہ بھیج دیں یا ویب سائٹ پر ڈال دیں کہ جی یہ فارمز ہیں تو شفافیت اس سے ہوتا ہے یہ چیز کے ایک اور اب وہ پتہ نہیں کس مقصد سے کر رہے تھے آہ مجھے اندازہ نہیں اور جب ان کے ریزلٹ سامنے آئیں گے تو پھر کچھ اس سے آہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا پیچھے لیکن یہ کہ یہ کام ڈبل ہو رہا تھا اور وہ کام پاک پہنچ کر رہی تھی جو کہ شاید اس کے کرنے کا نہیں ہے اور اگر وہ سپاہی جو ساتھ ہے وہ فارم بھرنے میں لگ جائے گا تو سیکیورٹی سب سے پہلے خودانہ خواستہ وہی نشانہ بن سکتا ہے کہ جو آہ لکھ رہا ہے فارم بھر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں تھیں آہ اور میرے خیال سے کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی کس طریقے سے ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ ریزلٹ آنے پہ ہم اور ان کے آداد و شمار کیا وہی ہیں جو ان کے ہیں یا آداد و شمار مختلف ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے لیکن جو آداد و شمار بنیادی طور پر مختلف ہیں وہ نادرہ کے اور ان کے مختلف ہیں اور نادرہ کے پاس ایک مکمل ریکارڈ بے فارم ہے اور وہ بے فارم بھرا ہوا ہے وہ آپ کی آبادی ہے اور اس کے اندر آپ کو کیونکہ نادرہ پہی ووٹرز لسک بن رہی ہے نادرہ کے ریکارڈ کے اوپر تو اگر نادرہ کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی ووٹرز لسک بھی غلط ہے اور اگر نادرہ کا ریکارڈ صحیح ہے تو پھر آپ یعنی کراچی کی آبادی کا فیکس مجھے انہوں نے آدھے گھنٹے میں کر دیا تھا میں نے ٹیلی فون کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی آپ کا فیکس نمبر کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ فیکس نمبر ہے آدھے گھنٹے میں فیکس جی تھا وہ آ گیا اور یہ آہ مطلب ایک الیکٹرانک ڈیکٹر بیس ہونی چاہیے ہم نے آہ جتنے بھی آہ تھر کے اندر غزائی قلط میں جو سامان بانٹا یا صرف تھر میں ہی نہیں جو آہ یہاں سوات سے لوگ ڈسپلیس تھے وہ سارا کا سارا نادرہ ریکارڈ پہ کیا ہے اور آہ آپ کو شاید علم ہو کہ تھر کو تو میں خود ہی دیکھ رہا تھا شکایت موصول ہوئیں لیکن بہت ہی خفیف سی شکایت کہ آہ وہ آہ آہان جو نالو ریجیو بابا بدھائیو با کہ سانتا ہو جو نالو اور اس کو رکھ دیتے ہیں اس کے اندر ایسی شاید پانچ یا چہ شکایات پورے آہ آہ سولہہ لکھ کے عبادی سے ہممیں آئیں تو اب اگر ڈیٹا ان کا ایکوریٹ ہے اور اس ڈیٹا کے اوپر ہم تمام اپنے جو بھی آہ لوگوں کو انداد دینے کے پروگرام ہیں وہ چلا رہے ہیں اور اس میں آہ شکایتیں کم سے کم محصول ہو رہی ہیں تو پھر میرے خیال سے اسی ایک ڈیٹا پہ ہمیں چلنا چاہیے ہیں اب جب اب جب ابھی تو فلال انہوں نے ڈسٹرک آہ کی ڈیٹا دی ہے آہ آہ کل جاری کی ہے پورے ملک کے جو تمام ازلہ ہیں ابھی تو آہ مرادلی شاہ صاحب نے شاید ان سے تحصیل کی سطح پیوی ڈیٹا پہ مانگا ہے چماریات میں کس صوبے میں ہوں اس کا تو جواب دینا پڑے گا ان کو لیکن میں سنوڑ تالیس میں کراچی کے سائلوں پہ اترا تھا چھوٹا سا بچہ تھا میری بیوی پیدا نواب شامل میں تھی تو یہ ہم سندھی نہیں ہیں سندھی باس نہیں ہے سر یہ کسی بھی ایک یونین کاؤنسل کسی بھی ایک تحصیل کو کیا صندوق حکومت ٹارگٹ کر کے وہاں پہ اپنی پورا یہ آہ کوئی ایک تحصیل آپ اٹھا لیں وہاں پہ کرا لیں کہ آہ ان ان کا ڈیٹا کیا ہے اصل وہاں کی پاپولیشن کیا ہے کیا اس طرح نہیں ہو سکتا یہ میں نے آہ جو ہمارے آہ ڈیموگریفرز ہیں اور بڑے اور میں آہ ان کا نام بھی لے تم ڈاکٹر مہتاب کریم جو کہ اخوائیں متحدہ میں بھی کام کرتے رہیں آہ میں نے ان سے مشورہ کیا تھا اور انہوں نے یہ مجھے کہا جو کہ میں نے شاید کسی اور چینل پہ بات بھی کی کہ سیمپل سروے کر آیا جائے اور ہم ایک تحصیل کی بات نہیں کر رہے ہم ہر ڈسٹرک میں ایک تحصیل لے سکتے ہیں اور سیمپل سروے اور میں بالکل آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں آہ کوئی ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم کہیں فلان تحصیل قرآن دازی سے اٹھا لیں جی اس ڈسٹرک کے اندر یہ چھے تحصیلیں ہیں ہم نے پرچی اٹھا لی جی فلان تحصیل فلان تحصیل اور اس پہ جو سندھ کا ادارہ شماریات کا ہے وہ اپنا سروے کرے اور وہ سروے کر کے اور پھر ہم تقابل کر سکتے ہیں کہ جی اس ڈسٹرک کے اندر اور یہ ایک بڑا آہ سائنسی طریقہ ہے سیمپل سروے آہ انہوں کا اس سیمپل سروے کو ہم پھر پورے سندھ پہ پھیلا سکتے ہیں کہ جناب اس سیمپل کے اندر جو کہ خاصا بڑا سیمپل ہے اور خاصا اہم شہری علاقے بھی ہیں دیئی علاقے بھی ہیں تو یہی نتائج ہمیں پورے سندھ کے اندر ملیں گے تو یہ کیا جا سکتا ہے اور میں نے سندھ حکومت کو اور پبلیکلی بھی یہی تجویز دی ہے کیونکہ اس وقت صرف باتیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک کوئی ریزن جو آل پارٹیز کانفرنس سندھ حکومت کر رہی ہے اس کے اندر مہتاب کریم اور دوسرے ڈیمو گریفرز وہ باقاعدہ پریزنٹیشنز دیں گے تاکہ جو سیاسی کارکون ہیں ان کے پاس بھی وہ حقائق اور پریزنٹیشنز ہوں گی کہ جس سے ہم اور وہ ان چیزوں پہ ہوں گی ان اس بنیاد پہ ہوگی کہ جو بین الاقوامی طور پہ منظور شدہ تسلیم شدہ طریقہ کارے ہم اس پر بات کریں گے اور کل بھی جس وقت بات ہوئی تو میں نے وہ جو نادرہ سے مجھے ملا تھا وہ فوراں مہترن نصار کھوڑو صاحب کی خدمت میں روانہ کیا کراچی کی دفتر سے اور انہوں نے اسے کل استعمال کیا بیسے جو ہمارے پاس یہاں پر جو لاز ہیں تو ظاہر ہے یہ سی سی آئی کا اپروول تو ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ حتمی نتائج جو ہیں اس پر کام کریں وہ جلد سے جلد جاری کریں نیپ کا دفتر نیا بنتا ہے آٹھ منزل کا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی دیوار پر لکھوں جا کے کہ جس کی یہ دیوار ہے وہ چوروں کا سردار ہے وہ بنتا ہے سی سی آئی کا سیکریٹریٹ نہیں بنتا اور بار بار سینٹ کی کمیٹی on devolution دو مہینے ہیں بنائی ہے اس دفعہ آئی cabinet division کہنے لگے نہیں صاحب یہ time limit آپ ہمیں نہ دیجئے تو پھر میں نے تنگ آکے کہا جی ہم نہیں دیتے آپ بتا دیجئے کب کریں گے صاحب cabinet سے پوچھیں گے یعنی نیب کا مزار وہاں پہ اتنا زبردست بنایا ہے اور مزار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ نیب ختم ہو چکی مردہ ہو چکی اور بدنام ترین ایک ادارہ ہے اس کا آٹھ منزل کا مزار بنتا ہے اور دو منزل کی سی سی آئی کی امارت جو بنیادی ادارہ ہے جو بنیادی ادارہ ہے یعنی سندھ کے چیف منسٹر آکے مجھے پوچھتے ہیں آہ ٹاج بھائی میرا دفتر کہاں ہے شاہی میرا دفتر حاضر ہے یعنی سی سی آئی کے اندر چیف منسٹر کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے وہ اپنے کاغذات پر کام کرسکے نہیں یہ تو چلے اب تو آہ فیڈل گورنمنٹ نے تو اپنا کام دکھا دیا ان کو کس طرح روک سکتے ہیں کوئی عدالت کا راستہ لیں گے عوامی مومنٹ کے ذریعے ہم ان کو مسترد کرسکتے ہیں ہر کام کیا جائے گا اور آہ میرے پاس اس وقت سندگی پارٹی میں کوئی عدد نہیں ہے آہ اس یہ میرا کہنا مناسب نہیں ہوگا لیکن جو احتجاج کا پروگرام ہے وہ بہت پڑا پروگرام ہے باقی صوبوں کے ساتھ کوئی اس معاملے پر آپ کے رابطے ہوں گے ان کی قیادت سے آپ بات کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں کل سرائیکی وسیب کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں دیکھیں یہ میں آپ سے ارز کروں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ یہ معاملہ صوبوں کا نہیں ہے ان صوبوں کے اندر بھی کہاں انتہا پسند ووٹ ہے اور کہاں ترقی پسند ووٹ ہے تو جو ترقی پسند ہیں وہ پختون خواہ کے اندر بھی یعنی مجھے آہ ہمارے دوست یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سارے جو غیر قانونی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جن کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ آہ تالیبان کی اور انتہا پسندوں کی ہے وہ ان کو جو ہے وہ ریجسٹر کر لیا گیا ہے تو اب یہ یعنی صوبوں کے اندر بھی یہ جو تقسیم ہے وہ انتہا پسند اور ترقی پسند کی ہے اچھا اب وہی دوہزار تیرہ کے اندر انہوں نے آہ جو ساتھ دیا تھا دائیں بازو کی جماعتوں کا کہ ہمیں آہ انتخابی مہم بھی چلانے نہیں دی دی تو وہی میرے خیال سے مشک پھر سے کی جا رہی ہے آہ ہر جگہ یہ یعنی آہ مجھے کل حیرت ہوئی وہاں سینٹ کے اندر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم پولٹیکل سلویشن نکالیں گے افغانستان میں اور آپس میں سمجھوتا کرائیں گے ریکنسیلیشن اگر آپ کو وہاں ریکنسیلیشن کرانی ہے تو یہاں بھی تو ہوگی یعنی پاکستان میں اور آپ ریکنسیلیشن کر چکے ہیں اگر ایک تنظیم جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے وہ سیاسی پارٹی اپنی بنا لیتی ہے آپ ریکنسیلیشن کر چکے ہیں اور یہ جو آپ نے نتائج دیئے ہیں آدم شماری کے یہ آہ اس بات کو اس شک و شبے کو اور تقویر دیتے ہیں ایر ناظرین حلو تا بریک تے بریک کھاں پہ امریکہ جی پالیسی ہے افغانستان اے رکھنے شاہ بابت انہوں تے گلائے موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین طریقہ صاحب یہ جب بھی کوئی واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے تو ہمارے مطالبات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس بلایا جائے ابھی بھی بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی مطالبہ کیا امران خان صاحب نے بھی کیا کہ جو ٹرم کا بیان آیا ہے اس پہ پارلیمنٹ کا اجلاس مشتر کا بلایا جائے لیکن چلیں سینیٹ کا الگ ہوا اور نیشن سیبلی کا آج ہو رہے ہم نے دیکھا سلالہ ہو عبت آباد ہو جو بھی اہم واقعات اس پہ پارلیمنٹ بیٹھتی بھی ہے صفارشات بھی دیتی ہے لیکن حکومت ان صفارشات کو کوئی اہمت نہیں دیتی اب سینیٹ کی ہول کمیٹی بیٹھی اس نے جو صفارشات دی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پھر پارلیمنٹ کو کوئی ترجیح دے گی ان کی جو صفارشات ہیں ان کو اہمت دے گی اس میں میری رائے مختلف طرح سی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ایوان بالا میں بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کر رہے ہیں لیکن میں بڑے عدد کے ساتھ کل بھی میں نے اختلاف کیا تھا شاید آج بھی میں اختلاف کروں اور میرا معروضات یہ تھی کہ ہم کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں صدر امریکہ نے کیا کہا ہر گھر میں جگڑے ہوتے ہیں ہماری حکومت وہ لڑے ہیں ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے شام کو سوری ڈالنگ کر کے وہ بلکہ شاید ہم اگر اتنا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس برا بھلا کہنے کو شاید حکومت استعمال کرے کہ دیکھئے یہ جو سرخیں ہیں تاجہ داریں رضا ربانی ہیں یہ ہیں ان کے ہاتھ میں اگر معاملہ چلا گیا تو پھر بڑی گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور امریکہ سے قربت کے لیے وہ ہمیں استعمال کریں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے پرابلم یہ ہے کہ امریکہ جی پالیسی اسا کو نہ ٹھائیا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی کیا بنا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے الفاظ بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہیں ان کی انگریزی میری انگریزی سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور بڑے اچھے الفاظ لکھتے ہیں لیکن یہ ریٹرنگ جو ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں ڈائیلیکٹیکل ہے فروچ کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں اچھا اب آپ اگر دیکھیں چاروں طرف تو بہت بڑے کام ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا جس کو کہ پہل پچھلی دفعہ بھی اجلاس میں میں نے رکھا تھا لیکن اس کو نہیں مانا گیا وہ چار ملکی معاہدہ ہے دہشت گردی کے خلاف اور یہ چار ملکی معاہدہ چین تاجکستان افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہیں جس وقت ہم اجلاس کر رہے ہیں تمام چیز تو ایک اور اجلاس پی ہو رہا ہے دوشنبے کے اندر اور میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور بلکہ میں نے یہ تک دوستوں سے کہا کہ جو دوشنبے کے اندر ہو رہا ہے وہاں چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھیں ہیں جو سیویل حکومت ہے وہ کہاں ہیں کارلیمنٹ کے نمائندے کہاں ہیں صدر تاجکستان تو موجود ہیں وہاں تھے ہماری حکومت اور ہمارے کے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اچھا پھر اس میں پرسوں انہوں نے وہ بھی بنا لیا پاکستان افغانستان آرمی ورکنگ جوائنٹ ورکنگ گروپ اچھا اب یہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے فیصلہ کن نویت کی ہیں انہیں خطوط پہ چلتے ہوئے انہوں نے وستی ایشیا کے اندر امن قائم کیا اور اس تمام جو انتظامات کیے گئے وستی ایشیا کے اندر وہ صرف سیکیورٹی کے نہیں تھے ان کی ایک معاشی بنیاد تھی وہاں سے گیس ان کی چین خرید رہا تھا چین کی سنتی ترقی مغربی چین کی ہو رہی تھی اور جو وہ گیس خرید رہا تھا اس رقم سے ان وستی ایشیا چار ہزار کلومیٹر کی سرحد ہے اور اس پہ یہ ہوا ہے اب اگر وہی طریقے کار یہاں پہ لائے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی کی بڑی گنجائش ہے اور شاید اسی کی وجہ سے صدر امریکہ اتنے بے حال ہو رہے ہیں کیونکہ دوسرا ایکسس جو بنا ہے وہ ہے بھارت اسرائیل اور امریکہ کا اور ان کی ظاہرے کے خواہش یہ ہے کہ افغانستان کو ایک فوجی بیس کی طور پر استعمال کیا جائے جہاں سے وہ وستی ایشیا چین پاکستان ایران ان سب ملکوں کے اندر اپنے شرارتیں کرتے رہیں اور یہاں ان کو غیر مستقم کرتے رہیں میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں یہ چیز ہے اور ہم ہندوستان کی برہمنزم کو یا امریکہ کی امپیریلزم کو یا اسرائیل کی زائونزم کو ہم ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتے یہ ساری کی ساری اس نظریے پہ چل رہی ہیں کہ نہیں ایک حاکم ہوتا ہے اور ایک محکوم ہوتا ہے اور قبضہ جو ہے وہ صحیح اب یہ کہ یہ دو طاقتیں آمنے سامنے ہیں ایک وہ طاقت کے جو امن چاہتی ہے اور امن کے لیے اس چیز کو ضروری سمجھتی ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کیا جائے دوسری وہ طاقتیں جو دہشت گردوں کو پال کے غیر مستحقم کر رہی ہیں اور جنگ چاہتی ہیں امریکہ کی ترجیح کبھی بھی امن نہیں رہا بلکہ بڑے بڑے جنگ زدہ علاقوں سے جب امریکی فوج نکل گئی تب امن قائم ہوا تو اس لیے میری تجویز یہ بھی تھی کہ ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے کہ فوج کیوں بڑھائی جا رہی ہے بھارستان میں اور صدر امریکہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سوشل سیکٹرز کے اندر انڈیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ انڈیا کی فوج افغانستان جائے گی کیونکہ امریکہ اپنے دوستوں سے صرف ملیٹری ڈیوٹی لیتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے ہم سے ملیٹری ڈیوٹی لی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ہیں اور میرے خیال سے اگر دشنبے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں ہماری حکومت یا پھر میں کہوں گا کہ ہماری پارلیمنٹ تو ہم اصل مسئلے سے نظر چورا رہے ہیں اچھا پھر آپ یہ کہتے ہیں جناب جو نیشنل ایکشن پلین ہے اگر میں کہتا ہوں کہ صاحب اس کو تیزی سے اس پہ کام ہونا چاہیے یا نیکٹا کو ضروری وسائل دیے جائیں تاکہ وہ کارڈنیٹ کیا جائے اور میرے بہت سے محترم دوست کہہ رہے ہیں صاحب اس وقت اگر آپ یہ بات کہیں گے تو اس سے امریکہ کا موقف امریکہ اپنے موقف کی تائید میں ہماری درجنوں تقریریں جو ہم نے سینٹ میں کی ہیں وہ لاکے رکھ سکتا ہے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا سینٹر فرطاللہ بابر یہ کہہ رہے تھے تاج حیدر یہ کہہ رہے تھے حافظ اللہ یہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے تو یہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جسے ہم کسی ایس ڈی ایم کی عدالت میں لڑ دیں بلکہ عالمی رائے اہمہ کے سامنے ہمیں حقائق رکھنے اگر ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگرد تنظیم ہے ان کا قلعہ کمہ کیا جائے اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان دہشتگرد تنظیموں کے ساتھ صلاح کی جائے اور ان کو حکومت میں شامل کیا جائے تو پھر ہمارا عیدبار ہوگی جاتا ہے سر یہ امریکن معاون جو وزیر خارجہ اس کا وزیٹ کینسل ہوا خواجہ عاصف صاحب چائنا رشیا اور ٹرکی کا وزیٹ کر رہے ہیں پاکستان حکومت کی یہ پالیسی درست سمجھتے ہیں دیکھیں وہ میری چھوٹی جو ہے مہنجی نننی سکینہ وہ بگڑ جاتی تھی اببو میں نہیں بول لی آپ سے میں ناراض ہو اور پھر میں جاتا تھا کاموام چھوڑ کر ارے نہیں بیٹی کام کی اسی تیسی تو آئی در میری گول میں بیٹھو تھوڑی دیر ہسنے لگتی تھی اور ماشاءاللہ اس کی ہسی سے سارا گھر روشن ہوتا تھا تو یہ جو ہے نا کہ ہم نہیں بول لیں یہ آشقوں ماشوقوں کی ادائیں ہوتی ہیں جی ہم نہیں بول لیں وہ کہیں رہے یار کیوں نہیں بول لیں تو اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے یہ نفرت کا نہیں ہوتا جو اصل کام کرنے کا ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر میں خوش رہیں ہم اپنے گھر میں خوش رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے دہشتگردی اور انتہا پسندی اور ہم اس کو اس طریقے سے ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو اس میں کوئی مشورہ دینا ہے تو سر آنکھوں پہ لیکن یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ جو چیز ہے اس سے ایک بات بنتی ہے لیکن یہ روٹ جناب منانا یہ وہ تمام چیزیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ بالکل ہی کہتے نہیں میں بات نہیں کروں گا امریکنوں سے اور بہت اہم حیثیت ہے یعنی مجھ سے بہت اوپر ہیں نہیں میں بات نہیں کروں گا تاج تم کیوں بات کرتے ہو میں نے کہا میں بات کرتا ہوں اور اپنا موقف سامنے رکھتا ہوں کہ جی یہ ہمارا موقف ہے اور ایسا بھی ہوا ہے ایک دفعہ کہ انہوں نے موقف تسلیم کیا ہے اور پھر اس سے پلٹ گئیں قائم علی شاہ میرے ساتھ تھے مہترم کہ انہوں نے ایک چیز پہ کہا کہ ہاں جی یہ چیز ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تیسرے دن اخبار میں دے دیا کہ ہم پرویز مشغف کے ساتھ ہیں تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں قائم علی شاہ مجھ پہ ناراض ہو ناراض ہوئے فون کے تاج صاحب یہ دیکھا جونڈ بولیں میں نے کہا میں دس سال کا تھا تو بابہ سائی نے مجھے کہا تھا کہ ان کی بات پہ ادبار نہ کرنا تو ہمیں ادبار کرنی کیا ضرورت ہے ہم اپنی پالیسی بنائیں اور اپنی پالیسی پہ چلیں اپنے مقاصد کو واضح رکھیں کہ ہمارا مقصد ہے امن کا قیام کیونکہ امن ہم جیسے ہر ملک کی ہر ترقی پذیر ملک کی ضرورت امن ہے اگر ہم امن قائم نہیں کرتے تو ہم اپنی آبادی کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتے جو کہ ان کے بنیادی حق ہیں تو اس امن کو قائم کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے اس وقت ہماری کسی ملک سے جنگ نہیں ہو رہی جنگ ہمارے اندر ہے اور وہ ہماری ان دہشتگرد تنظیموں سے انتہا پسند تنظیموں سے ہے امریکہ میسس کلنٹن تشریف لائیں جب وہ فورنس ایکٹری تھی اور انہوں نے نہ صرف ہماری حکومت سے بلکہ پبلیکلی کہا کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم نے طالبان کی مدد کی اور ان کو بنایا یہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوگی اس غلطی سے کیا سیکھا آپ نے اس غلطی کو بار بار دورائے جا رہا ہے اس کو عراق میں دورائے جا رہا ہے اس کو شام میں دورائے جا رہا ہے اس کو لیبیا میں مصر میں ہر جگہ جہاں بھی ترقی پسند حکومتیں تھیں ان کو غیر مستقم کیا گیا ان کو گرایا گیا امریکہ کی مدد سے ان انتہا پسندوں کے ذریعے اور پھر جس وقت وہ انتہا پسند جو تھے وہ حد سے آگے بڑے تو پھر ان کو مارنے کا پروسس شروع کیا گیا مسلمانوں کا ہی خون بے رہا ہے عالم اسلامی درم برم ہے امریکن پولیسی کی وجہ سے تو اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ امن کی خواہش رکھتا ہے اس تمام پس منظر کے اندر تو میرے خیال سے ٹھیک ہے میں بھی تھوڑا سا بھنگ پی کے کمہ آوئی امن ہونا چاہیے شکریہ آپ کا افٹری ٹائم دیا میں ناظرین سینیٹر تاج حیدر صاحب جو گالیو تام بدیوں اندر پروگرام تین دینوں اجازت اللہ وائی موسیقی